سیمسنگ نے اپنی تازہ ترین پیشکش یعنی اپنے نئے سمارٹ فون گیلیکسی فولڈ کو منظر عام پر لانا ملتوی کر دیا ہے جیسا کہ نام سے ظاہر ہے سارفین اس فون کو اپنی مرضی کے مطابق ایک بڑے سکرین یا تہہ کر کے کتاب کی طرح رکھ سکتے ہیں لیکن ابتدائی جائزوں کے مطابق کچھ دنوں میں ہی یہ سکرین ٹوٹ جاتے ہیں ان موبائل فونز کو بنانے میں آٹھ برس لگے اور ان کی فروغ کا آغاز امریکہ سے ہونا تھا تین ایسٹرو بیز انٹرنیشنل سپیس ٹیشن روانہ کر دی گئی ہیں جہاں یہ روبوٹ مکھیاں کافی مصروف رہیں گی ان کے عورفی نام ہنی کوئن اور بمبل رکھے گئے ہیں انہیں ناسا نے بنایا ہے اور انہیں زیرو کشش سکل پر پرکھا جا چکا ہے یہ روبوٹ مکھیاں خلابازوں کی مختلف کاموں میں مدد کریں گی جیسے مختلف چیزوں کو جمع کرنا سامان کو ڈھونڈنا اور تجربات کو مکمل کرنا جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پیریس کے نوٹر ڈیم کو آتش زدگی سے بہت نقصان پہنچا ہے لیکن آپ اس شاندار عمارت کا مصنوعی دورہ اب بھی کر سکتے ہیں اور ایسا آپ اسیسنس کریڈ نامی ویڈیو گیم کے ذریعے کر سکتے ہیں دوہزار چودہ میں بنائے جانے والے اس گیم میں اس چرچ کو خوبصورتی سے پیش کیا گیا ہے جس میں برسوں زیر تعمیر رہنے والی اس عمارت کی عظمت کو دیکھا جا سکتا ہے لیکن قیاس آرائیوں کے باوجود نوٹر ڈیم کی تعمیر نو کے لیے اس گیم کے ڈیزائن سے مدد نہیں لی جائے گی اور آخر میں یہ بتائیں کہ آپ نے کتنی مرتبہ اپنے بچے کو ٹیلی ویژن یا ٹیبلٹ کے سامنے چھوڑا ہے تاکہ آپ اپنے کام کاج کر سکیں عالمی ادارے صحت نے کہا ہے کہ بچوں کو ان سکرینز کے سامنے اکیلا مت چھوڑیں ادارے کے مطابق دو سال سے کم عمر بچوں کو تو ایسا کرنے ہی نہ دیں اور دو سال کے بعد بھی روزانہ ایک گھنٹے سے زیادہ نہیں یہاں تک کہ بچہ چار سال کا ہو جائے